بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ساتھ اس پورا میں شیئر کریں گے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بقیدہ طور پر طریق انصاف نے اعلان کیا تھا کہ وہ عید الفطر کے بعد دھرنے دیں گے اور جل سے جلوس کریں گے اور معاملہ لانگ مارک تک لے کر جائیں گے تو اب طریق انصاف اس معاملے پر کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے اور طریق انصاف کے رہنما اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر پوراں کی ابتداء اس خبر کے ساتھ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اڑیالہ جہل میں عید کے روز ایک اہم شخصیت نے ملاقات کی تھی ایک ملاقات تو بشرا بی بی کی تھی مگر ایک اور اہم شخصیت نے بھی ملاقات کیا اور یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملاقات کرنے والی شخصیت ایک حکومتی آلہ سطح کی شخصیت ہیں اور انہوں نے عمران خان کو کسی نہ کسی معاملے پر رازی کر لیے اور عمران خان کی طرف سے جو ڈیل کا انکار تھا اس معاملے کو لے کر بھی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہار چکی ہے اور اب حکومت عمران خان کے ساتھ ڈیل تو نہیں چاہتی لیکن ایک شرط ہے کہ عمران خان کو وہ رہا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر عمران خان بہرہ آ کر حکومت کے لیے کوئی مسئلہ مسائل پیدا نہ کرے جلسے جلوس یا حکومت کو ٹف ٹائم دینا شروع نہ کر دے اس حوالے سے عمران خان نے یہ بات کسی حد تک مان لیا لیکن عمران خان نے بھی یہ شرط رکھی ہے کہ وہ یہ شرط ماننے کو تیار ہیں مگر وفاق میں وزیراعظم شباہ شریف نہیں ہوگا اب یہ پیغام لے کر آلہ شخصیت مقتدار قوتوں کے پاس گئی ہے وہاں سے کیا جواب آتا ہے مگر آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے جس طرح دونوں جانے سے برف پگلتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ علیہ امین گنڈا پور نہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک بلک کردار ادا کیا اور معاملات افعام و تفہیم کے ساتھ حل ہونے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں دونوں کے درمیان معاملات اب حل ہو بھی جائیں گے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ اپنی اس پورا میں شیئر کیا تھا کہ چونکہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک انصاف نے کہا تھا کہ وہ اگل فطر کے بعد لانگ مارچ اور دھرنے جلسے جلوس کریں گے تو اب اس معاملے کو لے کر تحریک انصاف نے کیا حکمت عملی اپنایا ہے اب تک کی تیاری کیا پوزیشن اب سے پہلے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ اس معاملے پر تحریک انصاف دو دھڑوں میں نظر آ رہی ہے ایک دور چاہتا ہے کہ وہ عمران خان کے لیے بقیدہ طور پر تحریک چلائیں عمران خان کی رہائی کے لیے لانگ مارچ کریں دھرنے دن جلسے جلوس کریں اور یہ لوگ عمران خان کے انتہائی قریب ہیں اور عمران خان کے ساتھ سیاسی طور پر کافی عرصے سے بابستہ چلے آ رہے ہیں اور ان کا تحریک انصاف میں ایک سیاسی قد کاٹ بھی موجود ہے اس کے علاوہ یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فلرحمان اس معاملے پر ان کا ساتھ دیں جبکہ مولانا فلرحمان کی بھی اندرون خان خیر یہی ہے کہ چونکہ خیبر پخت انخواہ میں گورنمنٹ تحریک انصاف کی ہے تو تحریک انصاف افرادی قوت مہیا کرنے میں ان کا ساتھ دیں اب دیکھتے ہیں اس معاملے پر کیا دونوں جماعتوں کے دمیان معاملات پہ پاتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی اگاہ کرتے چلیں کہ تحریک انصاف کا ایک اور دھڑا بھی ہے جو کہ اس بات سے بالکل متفق نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائے جائیں وہ دھڑا نہیں چاہتا کہ اسٹیبلیشمنٹ یا حکومت کے ساتھ معاملات مزید بگارے جائیں ان کی خواہش ہے کہ عمران خان پر جتنے بھی مقدمات قیم کی گئے ہیں یا عمران خان پر جو اس وقت مسائل بنے ہو وہ تمام مسائل اور تمام مقدمات عدالتوں ہی میں لڑے جائیں اور عمران خان کو عدالت ہی سے ریلیف دلایا جائے اور اس دھڑے کا جو رینما ہے بریسٹر گور خان ویسے بھی بریسٹر گور خان چونکہ تحریک انصاف کو لیڈ کر رہا ہے لیکن بریسٹر گور خان اور دیگر وقلار رینما موسٹلی وقلار رینما یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کو عدالت ہی کے ذریعے ریلیف دلایا جائے اب دیکھنے یہ ہے کہ اس معاملے پر تحریک انصاف کا کون سا دھڑا اپنی بات منواتا ہے